موسیقی یوں تو انگریز 1947 میں بھارت کو چھوڑ کر چلے گئے اور دنیا کے نقشے پر دو نئے ممالک وجود میں آئے پاکستان اور بھارت لیکن انگریز جاتے جاتے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسا متنازع علاقہ بھی چھوڑ گئے جس نے خطے کے امن و امان کے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا وہ علاقہ تھا کشمیر کا کشمیری عوام نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہا تو اس کی سرکار نے بھارت کے ساتھ معاعدہ کر لیا جس کے بعد کچھ مجاہدین اور قبائلی لوگوں نے مل کر بھارت سے ایک بڑا حصہ کشمیر کا آزاد کروا لیا لیکن جو حصہ آزاد نہ ہو سکا وہ آج مقبوضہ جمعہ کشمیر کہلاتا ہے تعلقات میں سب سے پہلی درار اس وقت پڑی جب نہرو سرکار نے 1957 میں کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا اور 1960 میں بھارتی سپریم کورٹ کا دائرہ کار کشمیر تک پھیلا دیا نہرو کے بعد جب لال بہادر شاستری بھارت کا وزیراعظم بنا تو پاکستانی سیاستدانوں کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی انہوں نے شاستری کو پاکستان میں آنے کی دعوت دی شاستری پاکستان آیا بھی لیکن کشمیر کا معاملہ حل پھر نہ ہو سکا بھارت کے آئین کے آرٹیکل 356 اور 357 کو لاغو کر دیا گیا اس کے مطابق بھارتی صدر کو کشمیر کی حکومت پر طرف کرنے کا اختیار ہوگا اس اقدام کے بعد پاکستانی حکومت نے بھارت کے خلاف محدود کاروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ کاروائیاں بھارت پر کوئی خاطر خواہ پریشر نہ ڈال سکیں اس کے بعد اس وقت کے وزیر خارجہ ظلفکار علی بھٹو اور جنرل اختر حسین ملک نے یہ مشورہ دیا کہ اگر پاکستان کشمیر کی آزادی چاہتا ہے تو اس کا واحد حل فوجی آپریشن ہے لیکن ظلفکار علی بھٹو اپنی بات جنرل ایوب خان کو منوانے میں کامیاب نہ ہو سکے صدر ایوب جو اس وقت بھارت کے خلاف کسی بھی قسم کا فوجی آپریشن کرنے سے کترا رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بھارت کے خلاف شروع کیا جانے والا کوئی بھی محدود سا آپریشن ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن اسی دوران پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے صدر ایوب کی سوچ کو یکسر بدل کر رکھ دیا اور یہ واقعہ ہوا رن آف کچ سیکٹر میں جب پاکستانی افواج نے سرحد کو پار کر کے بھارت کی اہم ترین چوکیوں پر قبضہ کر لیا بھارت تھمکیاں تو دیتا رہا لیکن پاکستان کے خلاف کچھ کاروائی نہ کر سکا اور یوں رن آف کچ سیکٹر کی حد بندی پر آمادہ بھی ہو گیا اور پاکستان کو آٹھ سو مربع میل کا رکبہ بھی مل گیا جو آج بھی پاکستان میں شامل ہے اس کے بعد بھارت نے بخلا کر ازاد کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کی کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا اس کے بعد پاکستان نے گرینڈ سلیم کے نام سے ایک آپریشن شروع کر کے پاکستان کی فوج کو پہلی مرتبہ مقبوضہ جمعو کشمیر میں اتار دیا یہ آپریشن پوری آب و تاپ کے ساتھ شروع ہوا اور کچھ ہی دنوں میں بھارت کے کئی علاقے اپنے قبضے میں کر لیے جس کے بعد بھارت نے چھ سپتمبر کی رات تین بجے لاہور پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا بھارتی فورسز نے واگہ برکی اور قصور کے رستے پاکستان کی سرحد کو پار کیا جب پاکستانی فورسز کو پتا چلا تو فوری کاروائی کی گئی سب سے پہلے بلوچ ریجمنٹ کو بھاگہ بارڈر کی طرف بھیجا گیا تاکہ بھارتی فورسز کی پیش قدمی کو روکا جا سکے قصور کی جانب سے میجر شفقت بلوچ کی قیادت میں فورسز کو بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر تم دو گھنٹے تک بھارتی فورسز کو روک لو تو پاکستان ہمیشہ تمہارا مشکور رہے گا لیکن اس مرد مجاہد نے اپنے سے دس گناہ بڑی فوج کو نو گھنٹے تک بی آر بی کے پار روکے رکھا جس کے بعد پاکستانی فورسز نے پہنچ کر نہ صرف بھارتی فورسز کو روکا بلکہ پسپائی پر بھی مجبور کر دیا جس کے بعد قصور کے رستے سے پاکستانی فورسز ہندوستان کے سرحد میں داخل ہو کر امرت سر کی طرف بڑھنے لگیں اس لڑائی میں آٹھ سو کے قریب بھارتی فوجی واسلے جہنم بھی ہوئے وہیں دوسری جانب برکی کے مقام پر میجر عزیز بھٹی کے قیادت میں پاکستانی فورسز نے بھارتی فوج کی پیش قدمی گروکا میجر عزیز بھٹی چھے دن اور چھے رات مسلسل جاگتے ہوئے بھارت کا مقابلہ کرتے رہے بھارت کے کئی حملوں کو ناکام بنایا اور اپنی جان کا نظرانہ دے کر بھارت کا لاہور فتح کرنے کا خواب بھی چکنا چور کر دیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاک فضائیہ کا کردار بھی نہایت اہم ہے سب سے بڑا کارنامہ تو پتھان کوٹ کا تھا پاک فوج کو ہدایت دی گئی کہ پاک بھارت بورڈر کے قریب انڈیا کے جتنے بھی ائر بیسز ہیں ان پر حملہ کیا جائے پہلا حملہ پتھان کوٹ پر کیا گیا سجاد حیدر کی قیادت میں پاکستان ائر فورس نے ایسے تابر توڑ حملے کیے کہ بھارتی ائر بیسز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اس حملے میں بھارت کے بارہ تیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے جن میں دو مک ٹونٹی بن بھی شامل تھے جو اس طور کے جدید ترین تیارے تھے اس کے علاوہ تین ٹرانسپورٹ تیارے اور ستارہ تیاروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ایم ایم آلم کا کردار اس جنگ میں نہایت اہم تھا جنہوں نے تیس سیکنڈ کے قلیل ترین وقت میں بھارت کے پانچ جہاز گرا کر عالمی ریکارڈ کائن کیا مجموعی طور پر اس جنگ میں ایم ایم آلم نے بھارت کے گیارہ تیاروں کو زمین بوز کیا جب ہر طرف سے شکست کے بادل بھارت پر منڈلانے لگے تو بھارت نے سیالکوٹ کے قریب چونڈا کے مقام پر ورلڈ وار ٹو کے بعد دوسرا سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ کر دیا لیکن بھارت کا خواب یہاں بھی چکنا چور ہو گیا اس میدان کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا اور اللہ نے پاکستان کو اس میدان میں بھی سرخروع و کامیاب کیا اس کے بعد بھارت نے راجستان کے رستے پاکستانی سرحد کو کراس کیا تو پاک فوج نے اس مقام پر بھی بھارت کو مو توڑ جواب دیا اگرچہ پاکستانی فوج بھارت کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم تھی لیکن مقامی لوگوں کی مدد کے ساتھ پاکستان فوج نے بھارت کا بھرپور مقابلہ کیا نہ صرف بھارت کی پیش قدمی کو روکا بلکہ اس کو پسپا کر کے اس کی سرحد بھی کراس کر لی اور یوں کشنگر کا مشہور ترین قلعہ بھی پاکستان نے فتح کر لیا راجستان کی سرحد پہ موجود بہت سے قلوں پر پاکستانی پرچم لہرانے لگے ہواوں اور زمین پر مات کھانے کے بعد بھارت کو تیسری مات سمندر میں بھی ہوئی جب پاکستان نیوی نے کاروائی کرتے ہوئے دوارکہ کے مقام پر بھارتی بندرگاہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور یوں کراچی پر ممکنہ حملے اہونے سے پہلے ہی ناکام کر دیا بائیس سپتمبر کو یو اینو میں جنگ بندی کا معایدہ تہ پایا اور یوں تیس سپتمبر دوپہر تین بجے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا یوں سترہ دن جاری رہنے والی اس جنگ میں پاکستان سرخرو ہوا اور مسلمانوں نے ایک بار پھر غزوے بدر کی یاد کو تازہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور اس پیغام پر اس ویڈیو کا اختتام کریں گے ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پر بنے رہیے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی